حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رویت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ اشورے کا روزہ رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ کیا ہے حرض کی کہ یہ اچھا دن ہے اس روز اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ وسلم سے میرا تعلق زیادہ ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ کا حکم ارشاد فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشورے کا روزہ رکھا اور روزہ کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اس دن کی دو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ نامی تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے رابی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفاد پا گئے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے 1134 نمبر کے تحت درج کیا ہے